ہیلو گائز اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تھرڈ ویک آف ہیومن ڈیولپنٹ جو کہ کیل ایم ایمبریالوجی کا چپٹر نمبر فور ہے اس میں ہم کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویک آف تھری اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ بائی لیمینر ایمبریانک ڈسک جو اپی بلاسٹ اور ہائپو بلاسٹ پر مشتمل ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ٹرائی لیمینر ایمبریانک ڈسک کے اندر ٹرائی لیمینر ایمبریانک ڈسک میں کون کون سی تین لیئرز ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتی ہے اپی ڈرمس ایک ہوتی ہے میزو ڈرمس اور ایک ہوتی ہے اینڈو ڈرمس ایکٹو میزو ڈرمس ہوتی ہیں ایکٹو ڈرمز ہوتی ہیں ایکٹو ڈرم میزو ڈرم یہ تین لیئرز ڈیولپ ہو رہی ہیں بائی لیمینر سے ٹرائی لیمینر ایمبریانک ڈسک اس لیے ہم کہتے ہیں ویک آف تھری آف ٹو میں دیکھا سیکنڈ ویک میں یہ ایپی بلاسٹ ہے اس کے نیچے یہاں پہ ہائپو بلاسٹ ہوتی ہے یہ میں نے اس کو سرکل فرم بنائے یہ ایک چوری کیو بائی ڈل ہوتے ہیں یہ آگیا یہ ایک ڈسک ہے بائی لیمینر ایمبریانیٹ نسک ایپی بلاسٹ پر مجتمل ہے یہاں پہ ایپی بلاسٹ ہے اور نیچے جو ہے وہ ہائپو بلاسٹ ہے اب کیسے ہونا ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں سے ایک ایسی کیو آ جاتا ہے نیرو لیشن نوٹو کاڈ کیسے بنتا ہے وہ بھی ایپی بلاسٹ ہائپو بلاسٹ بائی لیمینر ڈسک ہے اس نے پہلے پہلے ایک ڈیویلپ ہوتی ہے پریمیٹیو سٹریک پریمیٹیو سٹریک ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ ایپی بلاسٹ ہائپو بلاسٹ یہ کہاں پہ ڈیویلپ ہوتی ہے کاؤڈر لینڈ کے اوپر یہ کاؤڈر لینڈ ہے یہ کرینیل اینڈ ہے کاؤڈل اینڈ کے اوپر میڈ آفت کے اندر ایک ڈپریشن ٹائپ ڈیویلپ ہو جاتا ہے یعنی کہ سیل جو ہے اس میں تھوڑے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں سے موو کر کے تو یہ بنا دیتا ہے کیا چیز ایک طرح کا سٹریک ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس سٹریک کی ڈیریکشن ہوتی ہے کرینیل ٹوورڈز کاؤڈل تو کرینیل کاؤڈلی یہ موو کرے گی پریمیٹیو سٹریک بن گئی اینڈ پہ جو ہے وہ اس کی ڈیلیشن ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پریمیٹیو یہ آگی پریمیٹیو سٹریک یہ ہے پریمیٹیو نوڈ اب کیا ہونے آگے یہ پریمیٹیو گروپ پریمیٹیو پٹ میں کیسے کنوارٹ ہوگا یہ سمجھنے والی بات ہے اب جو سیلز ہیں وہ لیٹرل تو میڈیل یہاں پہ اس طرح جو ہے وہ اس میں موو کرتے چلے جاتے ہیں یہاں پہ سیلز آئیں گے اس طرح موو کرتے چلے جائیں گے میڈیلی ان میں اس طرح موو کریں گے گروپ تو اس سے ڈیولپ ہو جائے گے ایک ٹائپ کا گروپ جسے ہم کہتے ہیں پریمیٹیو گروپ اور نیچے آ جائے گا یہ یہاں پہ دیکھیں اپی بلاست اپی بلاست ہے اب یہاں پہ ایک پریمیٹیو گروپ بن چکا ہے اور یہاں پہ جو پریمیٹیو نوڈ تھا وہ پریمیٹیو پیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ سیلز یہاں پہ انویجنیٹ کر جاتے ہیں ایک ڈیپنٹائی کی ڈیپریشن بن جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ لمبی والی جوتی اسے ہم پریمیٹیو گروو کہتے ہیں جو ڈائیلیٹڈ پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پریمیٹیو پیٹ تو پریمیٹیو پیٹ اور پریمیٹیو گروو بن چکا یہاں پہ کیا ہوگا اب آگے دیکھیں یہ ہے اپی بلاسٹ اور یہ ہے ہیپو بلاسٹ اب یہ اپی بلاسٹ نہیں بنے تو کیسے بنتے ہیں دیکھیں اب پریمیٹیو پیٹ اور پریمیٹیو نوڈ بن چکا اب کیا ہوگا یہ اپی بلاسٹ ہے یہ اوپر والی اپی بلاسٹ ہے یہ اپی بلاسٹ کے سیلز ہی موو کر رہے ہیں اب اپی بلاسٹ کے سیلز پریمیٹیو گروو سے انویجنیٹ کریں گے پریمٹیو گروپ سے انویجنیٹ کر کے نیچے آ جائیں گے کیا کریں گے نیچے آ کے انہوں نے ہائپو بلاسٹ کے سیلز ان کو انہوں نے کر دینا ریپلیس کس کے ساتھ ہم نیچے ہائپو بلاسٹ دکھا رہے تھے پہلے اب وہ کیا ہو جائے گی کس نے انڈوڈرم بنائی جو ہائپو بلاسٹ کے سیلز ہیں انہوں نے ریپلیس کر دیا ہائپو بلاسٹ کو انڈوڈرم کے ساتھ تو یہ انڈوڈرم بن گئی جہاں پہ پہلے ہائپو بلاسٹ تھا پہلی بات یہاں پہ جائے وہ اپو بلاسٹ کے سیلز پریزنٹ ہیں ہم کہتے ہیں یہ پریمٹیو نوڈ اور پریمٹیو گروپ کے لئے ہی ہے اب کیا ہوگا دوسرے نمبر پر اب یہاں پہ پہلی لیئر کے جو سیلز ہیں انہوں نے کیا کیا انڈوڈرم بنا دی ہائپو بلاسٹ کو ریپلیس کر کے جو ریمیننگ رہے گئے وہ اپوڈرم تھے اپوڈرم کیا تھی اپسل میں یہ اپو بلاسٹ ہی تھی ایک اور ٹائپ کی سیلز کی جو لیئر آئے گی اپو بلاسٹ سے انہوں نے آکے سنٹر میں انیویجنیٹ کر جانا ہے یہاں پہ سنٹر میں سیلز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں میزوڈرم اب دیکھیں بائی لیمینر ایمبریانک ڈسٹ اپو بلاسٹ ہائپو بلاسٹ کنٹیننگ جو تھی وہ کرورٹ ہو گئے ترائی لیمینر ایمبریانک ڈسٹ اس میں ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈوڈرم ہیں یہ کیسے ڈیویلپ ہوئی پہلے پریمیٹیو سٹیک پھر پریمیٹیو نوڈ بنا اس کے بعد یہاں پہ جو موومنٹ ہوئی انویجنیشن سے پریمیٹیو گروو پریمیٹیو پٹ ڈیویلپ ہو گیا اس کے بعد سیلز نے انویجنیٹ کیا اور انہوں نے آکے یہاں پہ ریبلیس کرنا شروع کر دیا ہائپو بلاسٹ کی جگہ اینڈوڈرم نے لے لی اپی بلاسٹ جو تھی وہ اپیوڈرم میں کنورٹ ہو گئی ایک اور ٹائپ کی سپیشی کے سیلز آتے ہیں انہوں نے آکے میزوڈرم بنا دی اسے ہم کہتے ہیں گیسٹیولیشن جس میں بائی لیمینر ڈس کنورٹ ہو گئے ٹرائی لیمینر میں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے نوٹو کارڈل پروسس کیسے بنتا ہے یہ اب ایسی کیوں میں آ سکتا ہے نوٹو کارڈل پروسس کیسے بنتا ہے اسے نوٹو کارڈل پہلے پلیٹ بنتی ہے پھر نوٹو کارڈل ٹیوب کیسے بنتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ایک اور بات یہاں پہ پہلے دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایکٹوڈرم یہ نیچے ہے اینڈوڈرم یہاں پہ ہے میزوڈرم ایکٹوڈرم ہے یہ میزوڈرم ہے یہ اینڈوڈرم ہے اب یہ تین طرح کی لیئرز بن چکی ہیں جو نوٹو کارڈ ہے اس نے بننا ہے میزوڈرم سے آگے نیورولیشن میں ہم دیکھیں گے نیورولٹیوب بنیں گی ایکٹوڈرم سے تو اس لئے کنفیوز نہیں ہونا اب میزوڈرم سے ہم نے بنانا ہے کیا چیز نوٹو کارڈل پروسس کیسے بنتا ہے اب یہاں پہ سمجھئے گا یہاں پہ جو بائی لامینر ایبریونک ڈسک تھی یہاں پہ سیلز نے انویجنیٹ کر کے کاؤڈل ہی ہے یہ کاؤڈل ہی ہے یہ کرینیل ہی ہے اب کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ پریمیٹیو گرووو والے لیئریا سے پریمیٹیو پیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں یہاں انویجنیٹ کر کے کرینیل ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دیتے ہیں جن سیلز نے ادھر موو کیا کاؤڈل ڈائریکشن میں انہوں نے تین لیئرز بنا دی جن سیلز نے لیئر بنا کے انہوں نے موو کیا کس کی طرح کرینیل ڈائریکشن میں انہوں نے آگے پریمیٹیو سٹریگ کی طرح ہو کے انہوں نے بنا دینی ہے نوٹو کاؤڈل پروسس کیسے دیکھیں یہ ہے ایکٹوڈرم دو کنسیلر کرتے ہیں یہ ایکٹوڈرم ہے یہ ایکٹوڈرم ہے اس طرح یہ ایکٹوڈرم کنسیلر کر لیں اسے ایکٹوڈرم کر لیں اب ایکٹوڈرم اور ایکٹوڈرم کی دو لیئرز بن چکی ہیں ان کے درمیان میں میزوڈرم ہے اب کیا ہوگا یہ جو سیلز ایکٹوڈرم سے آ رہے تھے اپی بلاست والے انہوں نے ان کے درمیان میں ایکٹوڈرم اور ایکٹوڈرم کے درمیان میں پاس کرنا ہے کس کی جانب کرینیل ڈائریکشن میں تو یہ ایکٹوڈرم اور ایکٹوڈرم کے درمیان میں پاس کر کے میزوڈرم سے پاس کریں گے کس کی طرح کرینیل ڈائریکشن میں تو ایک طرح کی یہاں پہ یہ ادھر دکھا ہوا ہے انہوں نے بڑا کلیر وے میں کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تا کارڈل اینڈ یہ ہے کرینیل اینڈ اب کیا ہوگا پریمیٹیو سٹریک یہاں پہ ڈیویلپ ہوئی ہے یہ پریمیٹیو سٹریک ہے یہاں پہ پریمیٹیو نوڈ ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ سیلز ادھر رہ گئے کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو کرینیل ڈریکشن مبوب کروائیں گے انہوں نے آگے جا کے کیا دے دینا ہے نوٹو کارڈل پروسس یہ نوٹو کارڈل پروسس آگے جا کے نوٹو کارڈل پلیٹ اور نوٹو کارڈل کیوپ کیسے بناتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب یہ کنسپٹ ہو گیا کہ میزوڈرم سے کیسے بنے گا دیکھیں یہ ایکٹوڈرم ہے یہ انٹیکٹ ہے اس کے ساتھ نیورولیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ ہم ابھی دیکھ نہیں رہے اب ایکٹوڈرم ہے یہاں پہ میزوڈرم ہے اب انڈوڈرم کے ساتھ انٹرکلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ اس طرح یہ انڈوڈرم ہے انڈوڈرم کے ساتھ یہ نوٹو کارڈل جو پلیٹ ہے اس نے آکے انٹرکلیٹ کر جانا ہے کیسے ہوگا یہ میزوڈرم ہی ہوتی ہے ایکچول میں تو اس کا پارٹ اس کے ساتھ انٹرکلیٹ کر چکا ہے یہ ساتھ یہ انڈوڈرم کے ساتھ یہ اصل میں نوٹو کارڈل پلیٹ ہے نوٹو کارڈل پلیٹ اب کیا ہوگا اب مزید انفولڈنگ ہوگی تو جو ایفٹوڈر میں وہ ویسے ہی رہ جائے گی یہاں پہ اس کی مزید انفولڈنگ ہو جائے گی اس طرح تو یہ ہمارے پاس انفولڈ کر دے گا یہ اسے ہم کہتے ہیں نوٹو کارڈل پروسس یہ اب نوٹو کارڈل پلیٹ بنا رہا ہے نوٹو کارڈل پلیٹ سے اب انفولڈ ہو رہا ہے کیونکہ نوٹو کارڈل پلیٹ پہرے بن چکی اب اس کی انفولڈنگ ہوگی جو انفولڈنگ ہو رہی ہے انفولڈنگ نے آگے جا کے ٹیوب بنا دینی ہے کیسے یہ اس سے ہو جائے گا سیپریٹ تو یہ انڈوڈرم ایلیدہ ہو گئی یہاں پہ اوپر ایکٹوڈرم پریزنٹ ہے یہاں پہ جو ہے وہ درمیان میں ایک آ جاتا ہے ٹیوب لائک سٹکچر اسے ہم کہتے ہیں نوٹو کارڈل ٹیوب تو یہ نوٹو کارڈل ٹیوب بن چکی ہے اب یہ نوٹو کارڈل ٹیوب بن چکی ہے اس کی یہ میزوڈرم کا پارٹ ہے اب میزوڈرم آگے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہاں بلکل اس کے ساتھ ہوتا ہے نوٹو کارڈ کی اسے ہم کہتے ہیں پریکزیل میزوڈرم اس کو ہم ایکسز کنزیلر کرتے ہیں اس کے ساتھ والا پریکزیل ہوگا درمیان میں ہوتی ہے انٹرمیریٹ یہاں پہ بھی انٹرمیریٹ اور بلکل سائٹ پہ ہوتی ہے لیٹرل یہ انڈوڈرم ہے اب جو انٹرائمبریانک میزوڈرم ہے وہ کیسے بن رہی ہے یہ انٹرائمبریانک میزوڈرم ہے جس کے پارٹس کون کون سے ہیں پریکزیل میزوڈرم ہے انٹرمیریٹ میزوڈرم ہے اور لیٹرل میزوڈرم ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ نوٹوکارڈل پلیٹ پہلے بنی جو ہم نے پہلے دیکھی وہاں پہ بک کی مدد سے اب ایک اور ہم نے دیکھا کہ نوٹوکارڈل پلیٹ سے نوٹوکارڈل ٹیوب کیسے بن رہی ہے اب یہ نوٹوکارڈل ٹیوب میزوڈرم میں بن جو گی ہے اب ہم آتے ہیں نیورویشن کے اوپر جو بڑا ایمپورٹنٹ ریسی ٹیوب ہے اب نیورویشن کیسے ہوتی ہے دیکھیں نیورویشن کا مطلب ہوتا ہے پراسس فرمیشن آف نیوروڈ ٹیوب اسے ہم کہتے ہیں نیورویشن نیورولیشن کس سے ہوگی ایکٹوڈرم سے ہوگی نیورولیشن یہ نیورولیشن ایکٹوڈرم سے ہو رہی ہے تو جو ایکٹوڈرم ہے اس نے آگے نیوریل ٹیوب بنانی ہے جو میزوڈرم ہے اس نے آگے نوٹوکارڈ بنایا تھا یہ بات یہاں پہ اپنے سمجھ رہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ انفولڈڈ فارم میں یہ ایکٹوڈرم ہے یہ ایکٹوڈرم انفولڈ کر رہی ہے اس کے نیچے کیا چیز موجود ہے نوٹوکارڈ یہ کیا چیز ہے انڈوڈرم یہ میزوڈرم کے پارٹ ہے سارا یہ انڈوڈرم ہے اب دیکھیں ایکٹوڈرم کیسے پہلے انفولڈ ہوئی اب ہم جس ایکٹوڈرم کو لیں گے یہ بن چکی انفولڈ انفارم میں یہ آگئی انفولڈ ہے اب جو ہی انفولڈ کرے گی یہاں پہ جو سیل ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نیورل فولڈ اب یہ نیورل فولڈ کر رہا ہے یہ ایکٹوڈرم کی انفولڈنگ ہو رہی ہے جو درمیان یہاں پہ سیلز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں نیورل کریسٹ سیلز اب یہ ڈائیگرام بھی اپنے ساتھ بنانے ہوگی یہ جو ہمارے پاس ایکٹوڈرم اس کی انفولڈنگ ہوئی یہ انفولڈنگ ہو چکی ہے نیورل فولڈ بن گیا اس کے سائیڈ والے سیل جو ہے وہ بن گیا نیورل کریسٹ سیل اب کیا ہوگا اس کی انفولڈنگ مزید زیادہ ہوتے چلی جائے گی نیورل کریسٹ سیل ایک دوسرے کے قریب قریب آتے چلے جائیں گے یہ والے نیورل کریسٹ سیل یہ نیورل انفولڈ ہیں یہ نیورل کریسٹ سیلز ہیں آخر کار کیا ہوگا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ جب انفولڈنگ ہو جائے گی یہ انفولڈنگ زیادہ ہو چکی ہے نیورل ٹیوب جو آگے نیورل فولڈ بنا چکی ہے اب یہاں پہ کیا چیز ہے یہ نیورل کریسٹ سیلز جو اسے سیپریٹ ہو جاتے ہیں نیورل کریسٹ سیلز نے علیدہ ہونا ہے کیونکہ یہ بھی سے یہاں سے ڈسنٹیگریڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ نیورل کریسٹ ہے اور یہ نیورل فولڈ ہے اب نیورل فولڈ نے آگے کیا بنانا ہے یہ اسے سیپریٹ ہو جائے گی یہاں پہ بن گیا کیا چیز یہ ایکٹوڈرم علیدہ ہو گئی کیونکہ ایکٹوڈرم سے علیدہ ہو چکے ہیں یہاں پہ بن گئی ایک نیورل ٹیوب یہاں پہ نیورل ٹیوب آگئی اس کے اوپر ایک موجود ہوتی یہاں پہ لیا جیسے ہم کہتے ہیں نیورل کرسل اب نیورل کرسل نہ تو اس کا پارٹ ہے نہ اس کا پارٹ ہے یہ ایکٹوڈرم سے الید ہوئے تھے نیورو ایکٹوڈرم سے تو نیورو ایکٹوڈرم سے نیورل کرسل ڈیرائیو ہو گئے اس کے نیچے یہاں پہ نیورل ٹیوب بن گئی ایک اور بات جو کنسپٹ کے لئے پتہ ہونی چاہیے یہاں پہ یہ ایکٹوڈرم سے بن رہا ہے تو اس کے نیچے کیا چیز موجود ہوگی اس کے نیچے نوٹو کارڈ موجود ہوگا کیوں کیوں کہ نوٹو کارڈ میزوڈرم سے ہے یہ اوپر بن رہی ہے تو یہ یہاں پہ کلیر ہونے ماری باگ ہے یہ ہوگی نیورل کریس سیل نیورل کریس سیل نے آگے کیا بنانے ہیں انہوں نے گینگلیا بنانے ہیں یہ نیورل کریس کے ڈیریویٹیوز ہم فورت ویگ میں پڑھیں گے یہ ہوگیا یہ اپٹوڈرم ہے یہاں پہ کیا چیز ہے نیورل ڈیوب ہے یہاں پہ کیا چیز ہے یہ والے یہ گینگلیا ڈیویلپ ہوگا ہے کس سے نیورل کریس سیل سے اس کے نیچے نوٹو کارڈ تو یہ چیزیں یہاں پہ سمجھنے والی ہیں کہ نیورلیشن کے سٹیپس کون سے ہیں یہ آپ نے دیاگرام باتا دنیا ساتھ اس کے نیچے نوٹو کارڈ بھی آپ نے دکھا دینا ہے اس کے بعد ہے انٹرا ایمبریانک میزوڈرم اب ہم نے پہلے پڑھی تھی سیکنڈ ویک میں ایکسٹرا ایمبریانک میزوڈرم اب ہم نے دیکھنی ہے انٹرا ایمبریانک میزوڈرم تو ابھی ہم نے دیکھنی ہے انٹرا ایمبریانک یہ ایپٹوڈرم ہے یہاں پہ یہ انڈوڈرم ہے ایپٹوڈرم کے نیچے وہ نیورل ٹیوب ہو گئے یہاں پہ ہوتی ہے کونسی نوٹو کارڈ یہاں پہ کیا تھی پیریکزیل میزوڈرم یہاں پہ تھی انٹر میریٹ میزوڈرم اور اس کے باہر باری ہوتی ہے لیٹرل میزوڈرم یہ انٹرائمبرینک میزوڈرم کے پارٹ ہیں جو پریکزیل میزوڈرم ہے پریکزیل میزوڈرم نے آگے ڈیویلپ کروانے ہوتی ہیں سپیسیفٹ ٹائپ کے سٹرکچرز جنہیں ہم کہتے ہیں سو مائٹس سو مائٹس کب ڈیویلپ ہوں گے عمومن ٹونٹیتھ دیکھو جا کے یہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں سو مائٹس سو مائٹس جو کہاں سے ڈیویلپ ہو رہے ہیں پریکزیل میزوڈرم سپیسیفٹ سٹرکچرزینیں کہتے ہیں سو مائٹس اس پرسسز کو کہتے ہیں سو مائٹو جینیس جو سو مائٹو جینیس ہوتی ہے ٹونٹیتے کے اوپر ہوتی ہے یہ پریکزیل میزوڈرم سے ٹیک پیس کر رہی ہے ایک اور بات یہاں پہ کیویٹیز کیسے ڈیویلپ ہوتی ہیں وہاں پہ ڈیویلپ ہوئی تھی تو ایکس ٹیمبرین اکسومیٹک میزوڈرم بنی تھی ایکس ٹیمبرین اکس سپلینکنک میزوڈرم بنی تھی بالکل اسی طرح ہوگی لیکن کون سا پارٹ اس میں ٹیک پیس پاس کرے گا لیٹرل میزوڈرم تو لیٹرل میزوڈرم یہاں پہ ایکٹوڈرم ہے یہ ایکٹوڈرم ہے یہ ایکٹو یہ اینڈو اب کیا ہوگا یہاں پہ نوٹو کارڈ ہے یہ پریکزیل میزوڈرم ہے یہ انٹرمیریٹ ہے یہاں پہ لیٹرال ہے اب لیٹرال کے اندر ایک کیویٹیز ڈیویلپ ہونا شروع کر دیتے ہیں جنہیں کہتے ہیں انٹرائمبریانک سیلوم ٹھیک ہے جو سیلوم بن گئی اب کیا ہوگا اسے کیویٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں کیویٹیز سے دو ٹاپ کی میمبرینز بنتی ہیں یعنی کہ مطلب جو لیٹرال میزوڈرم ہے وہ انٹرائمبریانک والی وہ ڈیفرینشیٹ ہو جاتی ہے ٹو لیئرز کے اندر ایک ہوتی ہے کونسی انٹرائمبریانک سومیٹک جیسے ہم کہتے ہیں پیریٹل دوسری ہوتی ہے انٹرائمبریانک سپلینکلک اب سومیٹک کس کے ساتھ مل رہی ہے ایکٹوڈرم کے ساتھ سپلینکلکلک کس کے ساتھ مل رہی ہے انڈرڈرم کے ساتھ انہوں نے آگے جا کے پریکارڈیل کیویٹی پلورل کیویٹی اور پریٹونیل کیویٹیز بنانا ہوتی ہیں کہ ہوں سے دیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں یہ ایکچولی آگے جا کے یہی کیوٹیز ڈیوالپ ہوں گی تو جو انٹرائمبرینک سینوم بنی تھی میزوڈرم سے کیسے ٹیک پارٹ ہوا اس کا وہاں پہ لیٹرل میزوڈرم میں کیوٹیز ڈیوالپ ہونے شروع ہو گئی اس سے ٹو لیئرز بنی ایک تھی سومیٹک میزوڈرم ایک تھی سپلینکنگ میزوڈرم تو سومیٹک اور سپلینکنگ آگے جا کے کیوٹیز میں ٹیک پلیس کریں گی اس سے جو کیا بن جائے گا پری کارڈیل پریٹونیل اور وہ کیوٹیز اس کے علاوہ ایک اور ایم سی کیوز یہاں سے پوٹی ہیں کہ ایلنٹائیز کیسے ڈیوالپ ہوتے ہیں یہ ایلنٹائیز بھی ڈیوالپ ہوتے ہیں ہم اگلے چپٹر پر دیکھیں گے ایلنٹائیز ڈیوالپ کی طور پر کیسے آؤٹ پوچ کرتے ہیں اور یہ کب ڈیوالپ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سکسٹینتھ ڈیوے کے اوپر یہ ایم سی کیو ہے ایلنٹائیز سکسٹینتھ کے اوپر ڈیوالپ ہوتے ہیں جو سومائٹس ہوتے ہیں اس پر آسیزنگ بہتے ہیں سومائٹو جنسل اس میں سے ایمپورٹنٹ اسی کیوز یہاں لے ہو گئے نیورولیکشن اور نوٹو کارڈ والے جہاں پہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے ڈیوالپمنٹ آف کوریانک ویلائے جو کوریانک ویلائے ہوتے ہیں یہ تین ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پریمری ایک ہوتے ہیں سکینڈری ایک ہوتے ہیں ڈرشری پریمری ہم نے دیکھے تھے سٹارٹ میں اصل میں کوریانک ویلائے پلیسنٹا میں کلیر ہوں گے یہاں پہ ایک جسٹ انٹرو دیکھ لیں پریمری کوریانک ویلائے کیسے بنے جو ایکسٹر ایمبریانک تھی ایکسٹر ایمبریانک سومیٹک میزوڈرم اس سے ایکسٹنشن ڈیوالپ ہوتی ہیں سنسیشو ٹروفو بلاسٹ کے اندر یہ جو ایکسٹنشن ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پریمری کوریانک ویلائے ایکسٹنشن آر ایکسٹر ایمبریانک سومیٹک میزوڈرم یہ ہوگئے انہیں ہم کہتے ہیں پریمری سکینڈری کب ہوں گے یہ سکینڈری ایمبریانک میزوڈرم سکینڈری کوریانک ویلائے اس وقت بنیں گے جب میزن قائم اس کے ساتھ آ جائے گی جب میزن قائم اس کے ساتھ آتی ہے میزن قائم پلس اب میزن قائم کیا ہے یہ آگے کریے ہوگا پلیسنٹا والے میں ابھی یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے سٹرکچر آئیں گے تو کوریانک ویلائی کون سے ہوں گے پریمری کے اندر جسٹ ایکسنشن آئی جب ایکسنشن کے ساتھ پریمری یعنی کوریانک ویلائی کے ساتھ میزن قائمل ٹیشو ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری کوریانک ویلائی جب سیکنڈری کوریانک ویلائی کے ساتھ بلڈ ویسلز بھی شامل ہو جائیں اسے ہم کہتے ہیں � بیسک فرق کون سے ہوتا ہے آگے سٹیم ویلس اور انٹر ویلس جو کیا ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں انٹر ویلس سپیسز وہ آگے جا کے پلیسنٹا والے میں جب دیکھیں گے یوٹرو پلیسنٹل سرکولیشن دوس میں کریئر ہو جائے گا